پندرہ الگ الگ طرح کی بلیاں ایسے کسی بھی ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت کرنے پڑتی ہے ہم نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بھی خوب محنت کی ہے امید کرتا ہوں کہ سب کا پیار اس ویڈیو کو خوب ملے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسے بلی جو کہ یہ ہے سب سے الگ جیہاں اج سے پہلے آپ نے یا تو کالی بلیاں دیکھی ہوں گی یا براؤن بلیاں دیکھی ہوں گی کالی بلی کو دیکھ کر تو ایسے لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن دوستو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے بلی جو ہیں گرین کلر کی جیہاں صحیح سو نا آپ نے یہ دیکھئے اس بلی کو بلکل گرین لیکن خوبصورت لگ رہے ہیں کیوں آپ کو نہیں لگ رہی دوستو اس بلی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ روس میں پائی جاتے ہیں اس بلی کا ویڈیو جب کسی نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا تو وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ بہت بڑی شکاری بلی ہے اور شکار کرنے میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ دوستو یہ بلیاں پیڑ پر چھپ کر شکار کرتی ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ ہری جھاڑیوں میں انہیں پہچاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے بسے جو بھی کہی ہے لگتی بہت پیاری ہے اور جو ان کا کیر ٹیکر ہے اس نے اس کے بھالوں کے کٹنگ بھی بڑی کمھال کی کیے دوستو اب ہم آپ کو سیدھے روس سے لے کر چلتے ہیں آفریقہ کے سہارا ڈیزرٹ کی اور جہاں پائی جاتی ہیں سب سے خطرناک بلیاں جہاں ان بلیوں کو کہا جاتا ہے سرول دوستو یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ کسی بھی شکار کو چھوڑتی نہیں ہے گودنے سے لے کر بھاگنے تک میں ان بلیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اتنا ہی نہیں یہ کئی بار آپس میں لڑنے لگ جاتی ہیں جو کہ بہت خطرناک لڑائی ہوتے ہیں یہ دیکھئے دوستو جنگل میں کیسے دو بلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ دوستو سرول کاتز اپنے اپنے ایریا کو لے کر بہت کنسرن رہتی ہیں ان بلیوں کی سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے ان کی سپیڈ یہ گولی کی رفتار سے بھاگتی ہیں ریکھئے کیسے اڑتے ہوئے یہ کسی بھی پکشی پہ حملہ کرتی ہیں یہ دیکھ کر یہ بات تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ دوستو یہ پالنے والی بلیاں نہیں ہیں جی نہیں ایسی غلطی مت کر رہا کئی لوگوں نے آفریکہ میں یہ کیا اور بدلے میں نقصان بے اٹھانا پڑا دوستو آپ بنے رہیے اس ویڈیو کے انتا کیونکہ آگے ہم آپ کو بہت ہی عجیب ہو کری بلیوں سے ملوانے والے ہیں دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ایسے بلی جو کہ بہت ہی کیوٹ ہے اور اسے تھائیلنڈ میں کچھ سالوں پہلے تک لوگ ایک دوسرے کو گفٹ کے طور پہ دیتے تھے جیہاں آپ کو بتا دوں کہ اس بلی کو تھائیلنڈ میں گوڈ لک چام مانا جاتا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن دوستو آج کے دن اس دیش میں اگر آپ کو کوراٹ بلی کو خریدنا ہے تو آپ کو بہت پیسے خرچ کرنے ہوں گے کہتے ہیں کہ یہ بلی جس کے گھر میں بھی جاتی ہے وہاں پوزیٹیوٹی چھا جاتی ہے یہ دکھنے میں بہت کیوٹ ہوتی ہے اور ان کا نیچر بھی بہت اگریسیب نہیں ہوتا جسا کہ ہم نے باقی بلیوں میں دیکھا ہے ان بلیوں کے ساتھ گھر کے بچے بھی کافی دیر تک کھیل سکتے ہیں مستی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلیوں کبھی بھی انسانوں پر حملہ نہیں کرتی تو دوستو یاد رکھے کہ اگر آپ کو کبھی بھی تھائیلنڈ جانے کا موقع ملے تو آپ اس بلی کو گوڈ لک چام کے طور پر لا سکتے ہیں یہ بلیوں سب کے ساتھ گھل مل کر رہتی ہیں ساتھ یہ بلیاں بہت ہی تیز دماغ کی ہوتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بلی کو کہیں بھی چھوڑ دیجئے یہ اپنے آپ ہی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی ان کی اداشت بہت تیز ہوتی ہے ان بلیوں کے سامنے کچھ بھی غلط حرکت مت کرنا نہیں تو آپ کا بھنڈا کئی بھی بھوڑ سکتے ہیں دوستو یہ بلیاں ہمارے دیش میں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ دیکھی جاتی ہیں آفریقہ میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان بلیوں کے کان دنیا میں سب سے زیادہ تیز مانے جاتے ہیں یہ بھی بڑی خطرناک شکاری ہوتی ہیں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہیں یہ شکار پر حملہ کر دیتی ہیں انہیں نہ تو کسی سے ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی کے بارے میں سوچتی ہیں تب ہی تو اس طرح کے بلیوں کے بیچ میں آپس میں ہی لڑائی ہوتی رہتی ہے بڑے کانو والی یہ بلیاں کسی بھی جیو کی جان نکال دیں یہ دیکھئے کیسے شکار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پالنا خطروں سے کھالی نہیں ہے لیکن دوستو یہ بات بھی آپ کو جاننی چاہیے کیونکہ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ بلیوں کو پالتے ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ والی ہی ہوتے ہیں اس لئے کئی بار اس طرح کے خبریں بھی آتی ہیں کہ بلی نے گھر کے بچوں پر حملہ کر دیا وغیرہ یہ بلیاں تھوڑی زیادہ ہی اگریسیب ہوتے ہیں تبھی تو ان سے اپنے آپ کو اور گھر کے بچوں کو بھی بچا کے رکھنا ہوتا ہے پیٹر بول دوستو اپنے یقین ہیں اس طرح کے بلی کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ہوتی ہیں بہت عجیب سی دیکھنے میں جتنے خطرناک لگتی ہیں یہ اتنی ہی تھنڈے دماغ کی ہوتی ہیں جیہاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلیاں بہت شانت نیچر کے ہوتی ہیں انہیں کبھی بھی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا حالانکہ انہیں دیکھ کر کسی کو بھی ڈر لگ جائے لیکن دوستو یہ بہت friendly cats ہوتی ہیں انہیں دیکھئے نا کیسے پیار سے سب کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں بچارے بلی کے بال ہی گائب ہو گئے ہیں انسانوں کے ساتھ ساتھ اب تو جانوروں کے بھی بال گائب ہو رہے ہیں نورویجین فورسٹ کٹ دوستو انہیں دیکھ کر آپ کو لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں جیہاں یہ نورویج میں پائی جاتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بلیاں اتنی کیوٹ ہوتی ہیں کہ یہاں پر یعنی کہ نورویج میں آپ کو ہر دوسرے گھر میں یہ بلی دیکھ جائے گی جیہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بلی پالنے کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے نہ تو یہ کسی پہ حملہ کرتی ہیں اور نہیں یہ کسی کو پریشان کرتی ہیں یہ بس اپنے کیر ٹیکر کی کہی ہوئی باتوں کو مانتی ہیں وہ کہتے ہیں نا دوستوں کیونکہ جانور بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں اور یہ بلی بھی انہی میں سے اکھر ساتھی دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ کھانا کھانے کے معاملے میں کافی چوزی ہوتی ہیں انہیں ہر سمیں اپنی ہی پسند کا کھانا چاہیے ہوتا ہے ایسے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بلیاں بہت ہی تیز دماغی ہوتی ہیں تبھی تو ان بلیوں کو جو بھی ایک بار آپ سکھا دو یہ سمجھ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ کبھی نہیں بھولتی انہیں دیکھ کر کئی بار یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بلیاں ہی ہیں یا کتھ ہیں ویسے دوستوں آپ کو ان میں سے کونسی بلی سب سے زیادہ اچھی لگی ہے ہمیں کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں دوست سیرنگیٹی دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور ایسے بلی جو کہ بہت ہی تیز مانی جاتی ہے یہ بلیاں حالان کی کسی پر بھی حملہ نہیں کرتی ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن دوستوں یہ اپنی چیزوں کو لے کر بہت تیز ہوتی ہیں ان کی پوچھ کو سب سے لمبا مانا جاتا ہے ساتھی ان کے تیز کان انہیں ہر طرح کے خطرے سے بچاتے ہیں یہاں یہ دیکھیں کیسے آپ اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں ویسے تو یہ پال تو بلیاں ہوتی ہیں لیکن کئی بار ان کا گصہ بھی بہت برا ہوتا ہے حالان کی یہ تب بھی انسانوں پہ تو حملہ نہیں کرتی ہیں ان کا وزن دوستوں دس کلو تک جاتا ہے اور کئی دیشوں میں اس طرح کے بلیوں کو بہت ہی شوق سے پالا جاتا ہے ویسے کیا یہ آپ کو کیوٹ لگ رہی ہیں کی نہیں ان کے شریر میں بھی بالوں کی کمی صاف صاف نظر آ رہی ہے دیو کلوٹ دوستوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں اپنے گھر پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنے رسک پہ ہی رکھیں گے کیونکہ امریکہ اور میکسیکو جیسے دیشوں میں ان بلیوں کو بہت ہی خطرناک مانا گیا ہے رات کے اندھیرے میں یہ اپنے شکار کی تلاش میں نکلتی ہیں اتنا ہی نہیں یہ اپنے سے بڑے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ رات کے سمجھ جب یہ بلیاں کسی بھی جانور پہ حملہ کرتی ہیں تو پینٹالیس سیکنڈ کے اندر ہی اس کو مار کر ختم کر دیتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں اپنے گھر میں پالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں کیونکہ سوابھاو سے یہ بلیاں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں اور تو اور میکسکو دیش میں ان کو جان لیوا بلایا جاتا ہے دو ریج مافین دوستو سب سے پہلے آپ اس بلی کو دیکھ لیجے یہ بہت ہی کیوٹ دیکھتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پالتو بلیوں کے معاملے میں سب سے اوپر آتی ہے لس میں دوستو ان کا نیچر بھی بہت فرینڈلی ہوتا ہے اور یہ کسی کے ساتھ بھی اٹجسٹ کر جاتے ہیں دوستو اتنا ہی نہیں جہاں تک بات رہی ان کے کھانے پینے کی تو ان کے کیر ٹیکر کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کبھی بھی کھانے پینے کیلئے تنگ نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے باقی بلیوں کے معاملے میں یہ ان سے تھوڑی الگ ہے دوستو انہیں آپ بنداز اپنے گھر میں پال سکتے ہیں انہیں آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے بچے والوں گھروں میں بھی اچھے سے رہ جاتی ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی بچوں پہ حملہ نہیں کرتے ہیں کمال کے بات ہے دوستو کچھ بلیاں بہت خطرناک ہوتے ہیں تو وہیں کچھ بہت پیاری ہوتے ہیں جیفریز گارٹ دوستو آفریقہ میں پائی جانے والی یہ بلی بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ رات کو شکار کے لیے نکلتے ہیں ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں یہ رہتی ہے وہاں آس پاس آپ کو کوئی بھی چھپ کے لیے نظر نہیں آئے گی جیہاں کیونکہ چھپ کے لیے کھانا اسے بہت اچھا لگتا ہے ان بلیوں کو پالا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ تھوڑے اگریسیو ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا کیسے یہ بلی کسی بھی پکشی کو دیکھ کر حملہ بول دیتی ہے یہ دیکھیں کیسے یہ رات کے سمیں شکار کی تلاش کرتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ایسے چلتی ہے مانو کہ کوئی ہو ہی نہیں آس پاس یہ کسی کو بھی بھنک نہیں لگنے دیتی کہ یہ آس پاس ہے حالانکہ انہیں پالتو بنانا مشکل تو ہے لیکن impossible نہیں ہے ایسے کہ آپ نے کبھی اپنی لائف میں بلی کو پالتو بنائے کیا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں رشن بلو کارڈ دوستو یہ کچھ کچھ بریٹش شورٹ ہیئر کیٹ کی طرح ہوتی ہیں لیکن ان کے شریر میں سلور اور بلو کوٹ ہوتا ہے یہ کافی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور انہیں کھیلنا بہت پسند ہے حالانکہ سٹرینجرز کو دیکھ کر یہ شرما بھی جاتے ہیں ان کی قیمت چار سو سے تین ہزار ڈالر تک ہوتی ہے جیہاں یہ پالتو بلی بھی بہت کیوٹ ہوتی ہے اور روس میں آپ کو یہ سب سے زیادہ پالتو بلی کے طور پر نظر آتی ہے ساتھی روس کے لوگ اس بلی کو گڑھ لک چام کے طور پر بھی دیکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ بلی آپ کے گھر میں آگئی تو سمجھئے کہ آپ کے دن بدل جائیں گے حالانکہ دوستو ان بیتوں میں کتنی سچائی ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن روس کے لوگ رشن بلو کٹ کو بہت پسند کرتے ہیں یہ تو تیہ ہے تبھی تو ان بلیوں کو یہاں پالتو بنایا جاتا ہے ساتھی دوستو ان بلیوں کا نیچر بھی بہت شاند ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں گھر میں لانے میں کوئی دکت نہیں ہے یہ بس آپ کے پریوار کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو کبھی پریشان نہیں کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ساتھی دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو پہ کوئی رائے دینی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں